دوستو میں چینل میں آپ کا سوگت ہے میڈیشن ماسٹر فارمیسی دوستو دوستو میرے ہاتھ میں شیمپو ہے دوستو ہم اس شیمپو کے بارے میں بات کریں گے اس کے برینڈ نیم کے بارے میں اس کے سالٹ نیم کے بارے میں اس کے مین یوزز اس کے سائیڈ ایفائک اور اس کو مطلب اس کی ڈوز ایکٹینل ڈوز میں بتاؤں گا آپ کو اسے کتنی بال لگایا جاتا ہے تو دوستو یہ اسی طریقے کی دوائی کی جانکاری پانے کے لیے مین جانکاری پانے کے لیے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب دوستو ضرور کیجئے چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ جو میرے ہاتھ میں یہ شیمپو ہے اس کا جو کمپنی نے برینڈ نیم رکھا ہے میڈیکل اس کا برینڈ نیم رکھا ہے انٹی لیچیز ٹریٹمنٹ ہے یعنی کہ لیچیز آپ جانتے ہیں دوستو جوئی کو بولتے ہیں جو سر میں ہوتی ہیں بالو کے اندر جوئی اس کا اس کے لیے اس کو بولا جاتا ہے تو دوستو اس کے بارے میں میں بتایا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیز ہے سو پرسینٹ نیچورل لیچیز میں لکھا ہے ایکٹیوٹیز ویڈ کوکونٹ اس کے اندر ہے دوستو یعنی ناریل نیم ہے اس کے اندر دوستو چلیے میں اس کا پہلے آپ کو میں نیوز بتایا دیتا ہوں دوستو اس کو جو لگاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اسے جوئی ماننے کے لیے لیچیز جو ہوتی ہے جوئی سر کی جوئی اسے ماننے کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے دوستو جیسے کہ دوستو اس میں لکھا یوز ایس ڈریکٹڈ یعنی کہ اسے ڈریکٹ بالوں پر ایکسٹرنل لگایا جاتا ہے دوستو جیسے کہ آپ نے بال دھوئے اور بال دھونے کے بعد آپ کو جیسے شیمپو سے دھوتے ہیں بال ایسے ہی عام طریقے سے اسے بال بھی ہو کے دھونا انہاتے ٹیم پر دوستو جیسے کہ انہوں نے یہ دیا پوٹو میں استعمال کا طریقہ دیکھئے دوستو دو دو مہینے دو منٹ سوری کم سے کم اسے ملے بالوں میں ہاتھ میں لے کر دو 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 منٹ من گنے کے بعد جب اس میں جھاکوپسارے بن جائیں تو اسے لگا کے چھوڑ دیں کم سے کم جیسے لکھا استعمال کا طریقہ تین چار منٹ کم سے کم پانچ منٹ تک کم سے کم اسے چھوڑ دیں اس کے بعد اسے کم سے کم دو چار پانچ منٹ اسے دھوئے پانی سے مطلب تو دوستو فر اگر اور آپ کو اچھا ٹریٹمنٹ شاہی ہے تو اسے مطلب چار منٹ کے بعد دھونے کے بعد پھر آپ دو تین منٹ بعد میں دوبارہ سے یہی بلکل ایسی ویدھی پریوک کریں ایک منٹ مطلب بال بھیگویں بال بھیگونے کے بعد آپ دو منٹ اس سے ملیں خوب اچھے دو بار یعنی دھونے آپ کو بال پھر تین سے چار منٹ پانچ منٹ تک اس سے روکیں پھر اس کے بعد میں بال دونے تو جیسے آپ کی مطلب آپ بال دوتے ہیں تو اس کے جو آپ کی جویں ہوتی ہیں لیچ ہوتی ہے سر میں وہ ساری بھیوش ہو جائیں گی اس کے بعد میں آپ تورانت نانے کے بعد بھیوشی کے علم میں ہوں گی تو تورانت کنگا کریں آپ تو کنگے ساتھ میں جتنی بھی جویں ہوں گی وہ سمبر کر بہار آ جائیں گی دوستو دوستو جب آپ یہ ہر کسی میڈیکل پہ اویلیویل ہوتا ہے کسی بھی میڈیکل یا ایسی دکان پہ بھی مل جاتا دوستو تو دوستو اس کا جو یوز ہے ویسے یہاں پہ ہندی میں بھی لکھا ہے کیونکہ دوستو کا میں بتاؤں گا اور آپ کے مو میں نہ جائے ٹھیک ہے ان چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے لگانے کے بعد آپ بال اپنے اچھے سے دھویں اور اس کے بعد میں کنگا کریں دوستو اسے جو لگانا ہوتا ہے ہفتے میں اس کی جو ڈوز مطلب اس کی جو ڈوز ہوتی ہے اسے ہفتے میں صرف ایک بال لگائیں سنڈے سنڈے تو سنڈے یعنی کیسے ہفتے میں ایک بال لگائیں تین سے چار سنڈے لگائیں آپ کی سر کی جویں جتنی بھی ہوں گے وہ سب فتم ہو جائیں گی دوستو دوستو یہ اپنے بڑے مطلب یہ چھوٹا والا سیش ہے یہ پتہ شیمپو کا تو دوستو یہ بڑی پیکنگ میں بھی مل جاتا ہے جیسے کہ آپ یہ نیچے خوٹو میں دیکھ رہے ہیں اس کے الگ الگ پیکنگ ہوتی ہے الگ الگ ریٹ میں مل جاتا ہے سب سے چھوٹا سیش ہے دوستو پانچ روپے کا ملتا ہے دوستو جیسے انہوں نے لکھا دیکھئے میڈیکل کلینیکل ٹیشٹیڈ اینڈ سیف تو یوز تو دوستو یہ اس تک کا کوئی زیادہ سٹائی ڈیفیکٹ نہیں جیسا میں نے بتایا مو میں نہ جائے آنکھ میں نہ جائے دوستو اور اچھے سے بال دوئیں سے دیکھل سیف ہے یہ دوستو اس سے ساری جویں آپ کی مر جائیں گے اور جو سر کی مطلب جیسے سر میں آپ بار بار کنگا کرتے ہیں نکالتے ہیں تو آپ کے بالوں کی جڑے کمزور ہو جاتی ہیں تو دوستو اس سے اچھا ہے کہ آپ یہ میڈیکل کس کا یوز کریں بال دھویں آپ تو بہت اچھا آپ کو دوستو وہ ملے گا مطلب ریشمانس جویں آپ کی ساری ختم ہو جائیں گے دوستو اسے چھوٹے سے لے کے بڑے تک کی بڑے تک کو لگا سکتے ہیں دوستو اور سیف مو میں اور آنکھ میں نہ جائیں دوستو اس پر باقی پوری ڈیٹیل آپ جو مارکیٹسے سے کرے دیں گے تو آپ کو ہندی میں مل جائے گی اور انگلیش میں مل جائے گی تو دوستو اسی طریقے کی ویڈیو پانے کے لیے مین جانکاری پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب دوستو ضرور کیجئے دوستو دھنیا واد